بھارت نے پاکستانی ادکرت کشمیر میں گھس کر حملہ کیا کیا پورے پاکستان میں کھلولی مچ گئی غور کرنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان سے سرجکل آپریشن کو لے کر الگ الگ آوازیں آ رہی ہیں کسی نے کہا ایسا کوئی آپریشن ہوا ہی نہیں وہیں دوسری آواز بھی آئی کہ اگر دوبارہ ایسا کچھ کیا تو اچھا نہیں ہوگا آپ بھی دیکھئے بھارت کی اس کاروائی سے کیسے پھس گیا ہے پاکستان پیوکے میں گھسکا راتنگوادیوں کا صفائے کر کے پورا ہندوستان گت گت ہے ہر طرح خوشی اور جوش ہے بھارت نے جہاں سرجکل اسٹرائک کر کے اپنے ارادے جدہ دیئے ہیں تو وہیں پاکستان میں سے لے کر گھوڑ کنفیوزن ہے نواز شریف کا کوئی منتری اسے جھوٹ قرار دے رہا ہے تو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت نے اگر دوبارہ ایلو سی پار کی تو اچھا نہیں ہوگا سب سے پہلے سنیے پاکستان کی اصلی سرکار یعنی پاکستانی سینہ کی پردکریہ جو بھارت کے دعوے کو جھوٹا بتا رہی ہے محمد نواز شریف اور آرمی چیف جینرل راہیل شریف کے درمیان ٹیلی فون اکرابتہ ہوا ہے کنٹرول لائن کی صورتحال پر گفتگو کی گئی ہے اس رابطے کے دوران آرمی چیف نے وزیراعظم کو کنٹرول لائن پر فائرنگ کے واقعات سے آگاہ کیا سرجکل اسٹرائکس کا بھارتی دعویٰ بے بنیاد ہے آرمی چیف یہ کہتے ہیں سناب نے راہ شریف سرجکل اسٹرائکس سے انکار کر رہے ہیں لیکن پاکستانی میڈیا بتانے کو راضی نہیں ہے کہ آخر ایسی کیا نواز شریف کو فون کرنا پڑا خیر اب آپ کو پاکستان کے رکشہ مندری کی بات سناتے ہیں جو پاکستان میں اس کنفیوجن کو اور بھی گہرا کرتے ہیں لیکن ہماری طرف سے اللہ کے فضل سے برپور جواب دیا گیا ہے اور انشاءاللہ اگر پھر انہوں نے کوئی خلاف ورزی کی لائن اف کنٹرول کی یا سیز فائر کو لائن کو وائلیٹ کیا یا سیز فائر کو وائلیٹ کیا تو پاکستانی افواج جو ہیں اس کا موں توڑ جواب دیں گی پاکستان کی سینہ بھلے ہی انکار کرے کہ بھارتی سینہ نے ایل او سی پار نہیں کی ہے لیکن ان کے رکشہ مندری صاف صاف کہتے ہیں کہ بھارت نے اگر ایسا دوبارہ کیا تو اس کی خیر نہیں یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بھارتی کمانڈو نے ایل او سی پار آپریشن کیا ہے دراصل پاکستان کے گلے میں یہ سرجیکل آپریشن ہٹی کی طرح ٹک گیا ہے جسے نہ تو وہ اگل سکتا ہے اور نہ ہی نکل سکتا ہے یہی بجا ہے کہ پاکستانی سینہ پرزور طریقے سے سرجیکل آپریشن کو جھوٹا قرار دینے میں جڑی ہے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کے علاقے میں وہ پیرٹروپرز آئے اور انہوں نے کوئی ایکشن کیا اس سے پہلے تو انہوں نے کوئی ایسا نام نہیں لیا ان کے ایک ذمہ دار آفسر نے بریفنگ دی اس میں تو کوئی اس قسم کا نام نہیں لیا گیا تو یہ سب ابھی میڈیا گمک کے طور پر استعمال ہو رہا ہے یہ بلکل بے بنیاد اور جھوٹ ہے کوئی اس میں سچا ہی نہیں پاکستان کا سارا زور اس بات پر ہے کہ بھارت کی اور سے صرف سیز فائر کا اولنگھر کیا گیا ہے جس میں اس کے دو سینک مارے گئے کل رات کو انہوں نے اشتہال انگیزی کی کوئی دو بجے کے قریب انہوں نے ڈیفرنٹ سیکٹرز میں فائر کھولا مول آمز اور موٹرز کا اور اس کا پاکستان نے بھرفور ریسپونس دیا اور صبح چھ ساڑے چھ بجے جا کے یہ فائر باند ہو گا اور اس کے بعد پھر یہ انہوں نے ٹائم لیا اور ایک نیا گمک دیزائن کیا اور اس کے حساب سے پھر انہوں نے ایک سرجیکل سٹرائک کلیم کی جو کہ بلکل بے بنیاد ہے اور چھوٹ ہے بھارت کیوں سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ سرجیکل آپریشن ختم ہونے کے بعد اس کی جانکاری پاکستانی ڈی جی ایموں کو دی گئی لیکن پاکستان اس سے بھی انکار کر رہا ہے بلکل ڈی جی ایموں کا بھی جو رابطہ ہے اس میں بھی جو بات ہوئی وہ یہی بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کو کوئی اس طرح کی مومنٹ نظر آئی جس کی وجہ سے انہوں نے فائر کیا جبکہ گراؤنڈ پہ جب چیک کیا کوئی ایسی چیز نہیں یہ بلکل سرہ سرہ الزام تراشی ہے اور انہوں نے صرف فائر کیا انپروپرووک فائر تھا ایل او سی کی وائلیشن تھی سیز فائر ایگریمنٹ کی وائلیشن تھی فائر کیا اور اس کا بھرپور رسپونس اسی طریقے سے دیا گیا جس کے بعد پھر یہ خاموش ہوئے پاکستانی سینہ اور سرکار کی طرف سے ہی سرجیکل سٹرائک کے خلاف دلیلیں نہیں دی جا رہی پور سینک بھی جھوٹ کو فیلانے میں جھوٹے ہوئے ہیں کو وائلیٹ کر کے اندر جا کے ڈیپتھ کے اندر کسی ہیڈکوارٹر کو جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے اس کی اوپر اٹیک کریں اور آپ کہیں کہ ہم نے ڈسٹرائک کر دی ہے انڈیا نے جورت یہ نہیں کی ہے کسی طریقے سے لائن آف کنٹرول کی اوپر فورسز آل ریڈی آئی بال ٹو آئی بال بیٹھی ہوئے ہیں اور وہاں یہ وائلیشنز ہوتی رہتی ہیں تاریخی طور کی اوپر اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر پاکستان سرجیکل سٹرائک کو لے کر کیسے بھز گیا ہے دراصل پاکستان کی مصیبت یہ ہے کہ اگر اس نے یہ مان لیا کہ بھارت نے سرجیکل آپریشن کیا ہے تو پھر اسے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ پیوکے میں آتنگی شیور چل رہے ہیں جنہیں وہ پورا پورا سمرتن دے رہا ہے یہی نہیں ایسا قبول نامہ پاکستانی جنتہ کو سرکار کے خلاف آکروشت کر سکتا ہے اس سے پاکستانی سینہ بھی سرکار سے ناراض ہو سکتی ہے کیونکہ ایسے میں اس کی چھوی بھی تار تار ہو جائے گی وہیں اگر اس نے سرجیکل سٹرائک کی بات نہیں مانی تو بھارت بیروت پر ٹھیکی اس کی پوری سیازت ہل جائے گی پاکستان کے خلاف بھارت کوٹنیتک گہرہ بندی کر رہا ہے جسے پاکستان دنیا میں الگ تھلگ ہوتا جا رہا ہے کوٹنیتک مورچے کے بعد سینک مورچے پر بھی پاکستان کی ناکامی اسے کمزور طاقت کے روپ میں پیش کرے گی سرجیکل سٹرائک کے بعد پاکستان کی شٹ پڑا ہے اسی بات کیوں اشارہ کرتی ہے تو دیکھا آپ نے پاکستان ایک طرف انکار کر رہا ہے کہ کوئی سرجیکل آپریشن کوئی سرجیکل سٹرائک ہوئی ہی نہیں وہی پاکستان کی سرکار میں مچی ہے کلبلی آج صبح صبح پاکستانی سینہ ادھیاک شراحل شریف نے نواز شریف کو فون کیا بتایا گیا کہ انہوں نے سیما کے بارے میں دونوں میں بات چیت ہوئی ہے اس کے بعد پاکستان کی گریہ منتری نے نواز شریف کو فون کیا وہاں یہ بھی خبر آئی کہ پاکستانی سینہ کو الٹ کر دیا گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو پھر پاکستان اتنا پریشان کیوں ہے